موسیقی اداب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں این این چینل میں افشاربین پیشے اب تک کی اہم قبریں شدید بارش کے نتیجے میں ہیدراباد کے گگن پہار کے قریب ہیدراباد بنگلورو قومی شارعہ کا کچھ حصہ ٹوٹ کر بہ گیا قریب میں واقع طالعب کا پشتہ ٹوٹ جانے کی وجہ سے قومی شارعہ پر پانی جمع ہو گیا جس کے نتیجے میں سرکہ کچھ حصہ ٹوٹ کر بہ گیا اور شارعہ کو نقصان پہنچا اس واقعے میں راستے سے گزرنے والی کاریں بہ گئیں اور تیس افراد دھوک گئے جن میں سے تین افراد کی لانشیں نکالی جا چکی ہیں اس واقعے میں کاروں کو بھی شدید نقصان پہنچا وزیر افزائز موشیہ بی رام موہن میر بی رام موہن اور ڈیپٹی میر بابا فسیدین نے ٹینگ بند کے باری سے متاثرہ علاقوں کا مائنہ کیا اور صورتحال کا جائزہ لیا موسیٰ رام باغ بریچ کو بھی شدید نقصان پہنچا اور اس کے دو اطراف لگائے گئی لوہے کی فنگ سنگ بھی پانی میں بہ گئی وزیر بلدین نصفوں نصف کے تارک رامہ رونے وہاں برکرٹس لگائنے اور پولیس کا بندوست کرنے کی ہدایت دی چندرین گھٹے کی الجبل کالونی میں ایک شد پارش کے پانی میں بہ گیا دونوں شہروں ہیدراباد و سکندراباد کی تقریباً پندرہ سو کالونیوں میں پانی جمع ہو گیا کئی مقامات پر گھنٹوں تک پانی دیکھا گیا تقریباً تیس گاریوں اور تین افراد کے بہ جانے کی اطلاعات ہیں حیات نگر آٹو رنگ روڈ کے پاس سینکروں گاریاں دس کلومیٹر تک ٹھیر گئیں ہیدراباد ویجیوارا ہائیوے پر تقریباً ایک کلومیٹر تک گاریاں رک گئیں عبداللہ پور میٹ کے قریب تقریباً دس کلومیٹر تک گاریاں ٹھیری ہوئی دیکھی گئیں قومی شہرہ پر بارش کا پانی بہنے لگا جس کی وجہ سے گاریاں آگے بڑھنے سے خاصر تھی اور گاریاں رک گئیں تقریباً تین گھنٹے تک ٹرافک کا نظام درہم برہم ہو گیا دوسری طرف چادر کھا ٹریل کی پٹریوں بریچ کے پاس بارش کا پانی جمع ہو گیا جس کے نتیجے میں کوٹھی دلسک نگر جانے والی گاریوں کا راستہ بند ہو گیا اس علاقے میں بڑے پیمانے پر ٹرافک جیم ہو گئی بارش کا پانی سرگوں پر آ جانے سے اپل سے الکاپور کے راستے پر گاریاں فیل ہو گئیں کشائی گڑا این ایف سی گیٹ کے قریب دو کارے اور ایک لاری بارش کے پانی میں بہ کر درخت سے ٹکرا کر رک گئیں شہر ہیدراباد میں زبردست بارش کے پیش نظر جی ایج ایم سی حدود میں ہائی لٹ جاری ہیں بارش کے پیش نظر ہیدراباد اور اس کے نوائی علاقوں کی کئی سر کے بند کر دی گئیں شہر کے علاقہ بارکس کی گلیوں میں پانی کے تیز وہاں اور ایک شخص بہ گیا تاہم اس پر وہاں موجودہ دو افراد نے اسے بچانے کی کوشش بھی کی جو ناکام ہو گئی پانی کے شدید بہوں سے وہ شخص بہ گیا بارش کے سبب شمشباد ایرپورٹ کو جانے والی روڈ پر بھی این آر وے بند کر دی گئی اگلے احکام تک یہ روڈ بند رہے گی یادہ دریزلے میں آٹیسی بس بارش کے پانی میں پھنس گئی جس کی وجہ سے دو افراد گھرک ہو گئے منگل کے شب دلسو نگر سے مسافرین کو لے کر آٹیسی بس پوچم پلی کے سمت روانہ ہوئی تاہم شدید بارش کے سبب پوچم پلی کتا گوڈیم کے درمیان بس بارش کے پانی میں پھنس گئی بس سے باہر نکالنے کی کوشش میں دو خواتین بہ گئی چالیس مسافرین کو اہدے داروں نے بچایا اور محفوظ مقامات پر منتقل کیا یاد ادری بھونگیر کے ولی کنڈا منڈل میں موسیٰ ندی لبریس ہو گئی موسیٰ ندی بریچ کے پاس ٹھہرائی گئی بارہ لاریاں بارش کے پانی میں بہ گئی اور کئی موضوعات سے رابطہ ٹھوٹ گیا بارش کی وجہ سے کل رات لوگوں نے قوف کے سائے میں گزاری کئی افراد کو نشیبی علاقوں سے کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا اسے سے میں جی ایج 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 کی ڈی آر ایف ٹیمز اور ایمرجنسی ٹیمز سرگرم دیکھی گئی موسیٰ ندی بریچ کے پاس ٹھوٹ گیا میں اس وقت پرائیم فنکشن آل کے بلکل اپوزٹ ٹھہراوا ہوں یہاں پر ایک بہت بڑا جھاڑ گر چکے ہیں پانی کی بہت پہنے کی وجہ سے بلکہ یہ ایک نہیں ہے اور اسی گلی میں ایار برازہ انواللوم لیڈیز کالیج گیٹ کے بلکل اپوزٹ میں یہاں پر دو اور جھاڑ گر چکے ہیں یہاں پر ابھی تک کوئی عملہ نہیں آیا ہے نہ جی ایچ ایم سی کا کوئی دپارٹمنٹ کا کوئی شخص آیا ہے یہ تارگ یہ تارگ یہ تارگ کہ دہ plastografیē کہ έلو میڈیا کی گو�� سٹ کہ کر 건 در مل blaming ně ایسال چاہرچ 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 موسیقی نائب صدر جمہوریہ ایم ونکر یا نائدو نے شہر حیدرباد میں ہوئی شدید بارش اور نخصان پر تشفیش کا اظہار کیا ہے انہوں نے عوام پر زور دیا کہ وہ انتظامیہ کی ہدایت پر عمل کریں تاکہ محفوظ رہ سکے انہوں نے ٹوئیٹ میں کہا تلنگانہ اے پی کرناٹک اور اڈیشہ میں شدید بارش سے جانے ومانے نخصانات کے قبر پر کافی دکھ ہوا میری حمددی متاثرہ خاندانوں کے ساتھ ہیں میں تمام پر زور دیتا ہوں کہ بلدیات کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے محفوظ رہیں تلنگانہ اور دگر ریاستوں میں قیم واد کا پتہ چلا ہے منگل سے ان ریاستوں میں شدید بارش کا سلسلت جاری ہے وزیر بلدیات کیٹی آر نے ہیدر آباد میں جاری بارش کی صورتحال پر خانون ساس کانسل میں بات کی اس موقع پر کیٹی آر نے جی ایجنسی ایک پر گفتگو کے دوران وزیر نے ممبروں کی درخواست پر مونسون کے تناظر میں شہر میں اٹھائے جانے والی امدادی اقدامات کا انکشاف کیا انہوں نے کہا کہ ہیدر آباد میں ہو رہی توفانی بارش کے نتیجے میں عام زندگی اتھر پتھل ہو گئی ہے وزیر اعلیٰ کے سی آر سے ہی صورتحال کی مکمل نگرانی کر رہے ہیں تمام میکموں انڈی آر ایف کے دوستوں کو الٹ کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ مشرق علاقوں کے نائٹ شیلٹروں میں رہنے والے متاثرین کو بہالی مراکس منتقل کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ صورتحال کی نگرانی کے لیے سینئر آئی ایس اور آئی پی ایس افسران کو زون کے حساب سے مقرر کیا گیا ہے موسیٰ ندی میں انتہائی قدرناک باؤں دیکھا گیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم تعمیراتی کام روکنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ قصتحال امارتوں کو خالی کرانے کے اقدامات بھی چاری ہیں اور متاثرہ افراد کو محفوظ علاقوں میں منتقل کیا جا رہا ہے کئی علاقوں میں ٹرافک کے رکھ کو بھی مور دیا گیا ہے اور سہلاب متاثرہ علاقوں میں جنگ قدود پر امدادی کاروائی جاری ہیں مرکزی مملکتی وزید اقلاء کشن رنڈی نے شہریان ہندراباد سے خواہش کی ہے کہ وہ چوکس رہیں اور دو دنوں تک اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں انہوں نے اپنے ٹویٹ میں شہریوں سے اپیل کی کہ وہ مناسبتیات کریں اور بارش کے پیش نظر گھروں سے نہ نکلیں انہوں نے کہا کہ نشیبی علاقوں کے عوام چوکس رہیں میں مین ہولز نالوں کے قریب رہنے والے اور باری سے متاثرہ علاقوں کے عوام چوکس رہیں ریاضہ کرانہ تنظیموں اور نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے متعلقہ علاقوں میں عہدداروں کے ساتھ مل کر تعاون کریں پی جے بی کے پت کی سطح کے لیڈروں سے لے کر ریاستی سطح تک کے لیڈروں کو چاہیے کہ وہ باری سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے اور دیداروں کو تمام طرح کا تاؤن اور تال میل کریں پارٹی بستی کمیٹی سے زلہ کمیٹی تک چوکس رہیں ڈ single and new and new and new doe ڈ single and new and new and new year ڈ ڈ二 آر اف گروंदமு ہائیداربادு ل є ڈ oder unter team ڈ siddha CANG chen ڈ ڈ ڈ一 gleam QPK ڈ ڈ ڈ一 ڈ 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 موسیقی 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 اور ڈیپٹی میر بابا فسی الدین نے پرکاش نگر کے سہلاب سے متاثرہ علاقوں کا مہینہ کیا اس موقع پر ایک خانگی نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے وزیر تلسانی نے لوگوں سے بلا ضرورت کھروں سے باہر نہ آنے کا مشہورہ دیا انہوں نے کہا کہ مشرق علاقوں میں فسے لوگوں کو محفوظ علاقوں میں منتقل کیا جا رہا ہے موسیٰ ندی کے اسپاس کے علاقوں میں بس عوام کو بھی محفوظ مقامات پر منتقل کیا انہوں نے کہا کہ فی الحال حسین ساگر کو کوئی خطرہ نہیں ہے کمیونٹی ہال اور فنکشن ہال کو بحالی مراکز کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے اس موقع پر تلسانی اور مین نے ٹینگ بینڈ کا بھی دولہ کرتے ہوئے جائز آن لیا کانگریس پارٹی کے رکن پارلیمنٹ کومنٹ ریڈی ونکر ریڈی نے ریاست لنگانا میں درپیٹ سہلاب کی صورتحال کے نتیجے میں قومی آفت سماوی کا اعلان کرنے وزیراعظم موڈی کو ٹویٹ کرتے ہوئے اپیل کی ہے ریاست میں گزستہ روز ہوئی توفانی بارش کی نتیجے میں شہر حیدرباد میں تباہی مچا دی ہے کئی افراد ہلاک ہوئے ہیں جبکہ کئی لاپتہ بتائے گئے ہیں راحت اور بچاؤ جاری ہیں گزستہ چھ گھنٹوں کے دوران پچیس کلومیٹر فکر کھنٹے کی رفتہ سے پیش قدمی کرتا ہوا چودہ اکٹوبر کی صبح تلنگانا کے مگریبی حصوں کاناڑک کے گلبرگاہ کی مشکی سمت اور ہیدراباد سے مگریبی کی سمت پچاس کلومیٹر پر مرکوز ہے جس میں مزید بارش کا امکان ہے مرکوز ہے جس میں مزید بارش کا امکان ہے مرکوز ہے جس میں مزید بارش کا امکان ہے جس میں مزید بارش کا امکان ہے سلام محکس کلومیٹر راکوز ہےwałとか لوسکار Strom nacho مجھے صبح کلومیٹر خاص کی سمت opticalستانی پاس نے cl Years boy شہر حیدرباد میں آنش توفانی بارش کا سلسلہ جاری ہے جس کے نتیجے میں کم از کم بار آفراد ہراک ہو گئے بیریسٹر رسد عدی نویسی صدر کل ہند مدلیز اتیاد المسلمین ورکن پارلیمنٹ حیدرباد نے رات دیر گئے مقام حادثہ کا موینہ کیا اسی دوران خائد مندلیز مقننہ جانب اکبر عدی نویسی نے بھی رات دیر گئے علاقے کا دورہ کرتے ہوئے صورتحال کا جائزہ لیا انہوں نے عویسی ہسپتال پہنچ کر زخمیوں کے ارکان خاندان سے بات چیت کی تلنگانہ میں شدید بارش کے دوران زلہ ناغر کرنول میں مکان کے گر پڑھنے کے نتیجے میں ایک زائب جوڑا اور ان کا پوتا ہلاک ہو گیا یہ واقعہ ناغر کرنول زلہ کے کمارہ گاؤں میں پیش آیا اطلاعات میں کہا گیا ہے کہ ستر سالہ ہنومن ترڈی اس کی بیوی پچپن سالہ انوسمہ اور ان کا پوتا بارہ سالہ حریش وردھن مکان کے گر پڑھنے کے نتیجے میں ہلاک ہو گئے گزیستہ تین دیروں سے تلنگانہ کے داروالحکومت حیدرباد کے ساتھ ساتھ ریاست کے ازلا میں شدید بارش کا سلسلہ چل پڑا ہے شہر حیدرباد میں شدید بارش کے پیش نظر مشہور نیروزولوجکل پارک کو بند کر دیا گیا کیونکہ زو میں پانی داخل ہونے کے اطلاعات ہیں زو حکام کے مطابق سفاری پارک اور دگر علاقوں میں پانی جمع ہو گیا ہے زو کے ایک عددار نے کہا کہ پانی کی نکاسی کا کام کیا جا رہا ہے پمپس کا استعمال کرتے ہوئے جلد از جلد جانوروں کے انکلوزرز سے پانی کو نکالنے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں حکام نے زو دیکھنے کے لیے آنے والوں سے خواہش کی کہ وہ تاؤنڈ کریں حیدرباد میں شدید بارش کے پیشنز ہے تلنگانہ حکومت نے گریٹر حیدرباد منسپل کورپیشن جی ایجنسی کے حدود کے تمام سرکاری دفاتیر پریویٹ اداروں کے لیے آج اور کل توتیل کا اعلان کیا ہے سرکاری پریس ریلیز میں یہ بات بتائی گئی توتیل دینے کا فیصلہ وزیر اعلان کی جند شکر روی کی ہدایت پر کیا گیا اس سسلے میں چیف سیکریٹری سومش کمار نے احکام چاری کیے انہوں نے ساتھی جی ایجنسی کے عہدداروں اور زلہ کلیکٹرز کو ہدایت دی کہ وہ نشیبی علاقوں میں رہنے والوں کے لیے راحت کیمپس کا انتظام کریں اور لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کے اقدامات کریں حکومت نے عوام کو مشورہ دیا کہ وہ ضریری کام پر ہی کھڑوں سے باہر نکلے مانجرہ کے آپگیری علاقے میں شدید بارش کے پیشنے سے تین سال کے وقفے کے بعد سنگور ڈیم کے دروازے کھول دیئے گئے یہ پروجیکٹ جس کی سطح منگل کی شام تک چوبیس ڈی ایم سی فیصد تھی آج صبح تک تقریباً ایک لاکھ کیوزک پانی کا باہر درچ کیا گیا جس کے بعد میکمہ پاشی کے حکام نے اس پروجیکٹ کے تین دروازے کھولتے ہوئے پانی کو نچھلے علاقے میں چھوڑا اس پروجیکٹ کے مکمل سطح آپ 29.51 ٹی ایم سی فیٹ ہے جبکہ اس کی موجودہ سطح آپ 28.76 ٹی ایم سی فیٹ ہے اس کے پانچ دروازے کھولتے ہوئے تقریباً 68000 کیوزک پانی کو نچھلے علاقے میں چھوڑا گیا اب تک کے لئے اتنا ہی دیکھ دیں گے آنین چینل خدا حافظ موسیقی